السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین آج ہم انشاءاللہ الرزیز پارٹ بند پڑھیں گے اور ان لیلعالم خالقا دنیا کا بنانے والا موجود ہے یعنی ایک ایسا واقعہ جس کے اندر ہم اس چیز کو پڑھیں گے کہ دنیا کا بنانے والا موجود ہے اس کے لیے ایک واقعہ ہوگا ایک بہت دلچسپ واقعہ جو عربی میں ہوگا پھر اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا گیا ہوگا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا عبارت کا عربی عبارتیں جو ہوتی ہیں ان کے پڑھنے کا آپ کو طریقہ آئے گا ٹھیک ہے نا تو دیکھئے پہلے عربی حکیہ کا مطلب ہے حکایت بیان کی گئی ہے واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بشک ایک دہریہ تھا جاہا الہ حارون الرشید جو جاہا آیا الہ حارون الرشید اور اس نے کہا یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین قد اتفاقا تحقیق اتفاقا اتفاق کر لیا ہے متفق ہو گئے ہیں علماء عصری کا آپ کے اس زمانے کے جو علماء ہیں مثل ابی حنیفہ تا ابو حنیفہ جیسے بڑے بڑے علماء کس بات پر متفق ہو گئے ہیں علا ان لیلعالمی ثانیان اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ بشک اس جہان کو اس دنیا کو بنانے والا موجود ہے اصلا میں جو دہریہ ہوتا ہے نا دہریہ اس کو بولتے ہیں جو اس دنیا کے نظام جو چل رہا ہے اس کا انکار کر دے کہ اس کو کوئی اور چلا رہا ہو کوئی اللہ چلا رہا ہو نہیں وہ اللہ کے انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ خود بخود چل رہا ہے ٹھیک ہے تو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بھی اس نے شامل کر کے کہا کہ وہ بھی اس بات کا اس بات پر اتفاق کی ہوئے ہیں کہ اس جہان کو بنانے والا کوئی موجود ہے تو اس نے حرون رشید سے کہا فمن کانا پس جو کوئی ہو فاضلا بڑا علم من ہا اولائی ان میں فأمرہ تو آپ اس کو حکم دیں اِنْ يَحْضُرَحَاهُنَا کہ وہ یہاں حاضر ہو حتی اب حثا معاہو تاکہ میں اس سے بحث مباحثہ کروں اس سے سوال جواب پوچھوں اس کے متعلق بینہ ایدائی کا آپ کے سامنے وہ اثبتو اور میں ثابت کروں گا یا بات اَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَالَمِ سَعْنِعُنْ کہ بے شک یہاں اس دنیا میں اس دنیا کو بنانے والا کوئی موجود نہیں ہے اس جہان میں دنیا کو بنانے والا کوئی موجود نہیں ہے فأر سالہ حرون الرشید حرون الرشید نے پیغام بھیجا ابو حنیفہ رحم اللہ کی طرف الہا ابی حنیفہ ابو حنیفہ رحم اللہ کی طرف پیغام بھیجا لِأَنَّهُ كَانَ أَفْضَلَ الْعُلَمَاءِ اس لیے کہ وہ تھے افضلو العلماء علماء میں سب سے افضل وقالا اور فرمایا یا امام المسلمین اے مسلمانوں کے امام اعلم جان لیجئے اَنَّهُ قَدْ جَاءَ إِلَيْنَ الدَّهْرِيُ کہ بے شک ہمارے پاس ایک دہریہ آیا ہے وَهُوَ يَدْعِي نَفْيَ الصَّانِعِ اور وہ دعویٰ کر رہا ہے دنیا کے بنانے والے کا کی نفی کا یعنی اس کی نفی کر رہا ہے اس کا انکار کر رہا ہے وَهُوَ يَدْعُوكَ إِلَى الْمُنَاظْرَةِ اور بات یہاں تک نہیں ہے وَهُوَ يَدْعُوكَ وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے بلا رہا ہے الى المنادرہ مناظرے کی طرف مناظرے کا مطلب ہے کہ آپ میرے سامنے آئے اور آ کے سوال جواب کریں میں آپ سے سوال پوچھوں گا آپ مجھے جواب دیں مجھے دلیلیں دیں فَقَالَ أَبُو حَنِیفَة ابو حنیفَة رحم اللہ نے فرمایا کہ اَذْحَبُ بَعْدَ الظُّهْرِ میں زہر کے بعد جاؤں گا فَجَعَ رَسُولُ الْخَلِیفَة تو جو خلیفہ حرون الرشید کا قاسد تھا پیغام لے کے جو آیا ہوا تھا وہ واپس آیا خلیفہ کے پاس وَأَخْبَرَا اور اس نے ان کو آگاہ کیا بِمَا قَالَ أَبُو حَنِیفَة جو امام ابو حنیفَ رحم اللہ نے کہا تھا اسے آگاہ کر دیا فَأَرْسَالَ ثانیا تو حرون الرشید نے دوبارہ بھیجا خلیفہ کو اپنے قاسد کو دوبارہ ان کی طرف بھیجا فَقَامَ أَبُو حَنِیفَة تو امام صاحب بھی کھڑے ہو گئے ابو حنیف رحم اللہ کھڑے ہو گئے وَأَتَا إِلَى حَرُونَ الرشید اور حرون الرشید کی طرف آگئے فَاسْتَقْبَلَهُ حَرُون تو حرون الرشید نے ان کا استقبال کیا وَجَاءَ بِهِ اور آگے آیا ان کے پاس وَأَجْلَسَهُ فِي صَدْرِ اور ان کو مسنط پر بٹھایا وَقَدِجْتَمَعَ الْأَكَابِرُ وَالْآیَانُ اور اس محفل کے اندر جو بڑے بڑے عمراء اور عراقین تھے اس مجلس کے وہ بھی اکٹھے ہو گئے جمع ہو گئے فَقَارَ الدَّحْرِيُ اب دہریہ نے جب امام صاحب کو دیکھا کہ وہ آگئے ہیں تو ایسے چوڑے ہو کے اس نے کہا یا ابا حنیفہ اوہ ابو حنیفہ لِمَا ابْدَعْتَا تُو نے دیر کر دی فِي مَجِئِ کا اپنے آنے میں یہاں آنے میں تُو نے دیر کیوں کر دی فَقَالَ ابو حنیفہ ابو حنیفہ رحم اللہ نے فرمایا فَدْحَسَلَ لِي عَمْرٌ مجھے ایک میرے ساتھ ایک حجیب معاملہ ہو گیا فَلِذَارِكَ ابْدَعْتُ اس لیے مجھے لیٹ ہو گئی تو کیا معاملہ ہوا وہ انشاءاللہ پارٹ ٹو میں پڑھتے ہیں